کل دیسی سٹائل سے اس دال کو ہم ایسے مسالوں کا تڑکہ دیں گے کہ کھانے والے بس کھاتے چلے جائیں گے آپ کی بہت تعریفیں کریں گے بہت زیادہ چٹ پٹی مسالے دار یہ دال بن کر تیار ہوتی ہے ہم آپ کے ساتھ ایسی دال چاول کی ریسپی شیل کریں گے جسے کھانے کے بعد آپ سب کو اپنا بچپن ضرور یاد آئے گا آپ نے اپنی امی کے ہاتھ کے بنے ہوئے ایسے دال چاول ضرور کھائے ہوں گے اسلام علیکم میں ہوں کیرن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کیرن کے کھانے دال چاول تیار کرنے کے لیے ایک پاؤ ہم نے لی ہے دال جس میں کہ ایک کپ ہم نے مسور دال لی ہے آدھا کپ ہم نے مونگ دال لی ہے مونگ اور مسور مکس دال ہم تیار کریں گے اکثر دہاتی علاقوں میں بہت ہی زیادہ بنائی جاتی ہے سب لوگ اسے بہت شوق سکاتے ہیں جس میں پانی ڈال کے سے بھوو کر ہم رکھ دیں گے آدھا گھنٹہ پہلے تاکہ دال اچھے سے سوفٹ ہو جائے نیکس ہم نے ایک دیکچیا پتیلہ لے لینا ہے جس میں دو گلاس بھر کر ہم نے پانی ڈالا ہے ایک جمچ اس میں ڈالیں گے ادھرا کو لیسن دونوں کا ہم نے پیس تیار کر لیا تھا تین سے چار ہاری میچوں کو گٹنگ کر کے ڈال دیں گے ایک بڑے سائز کا گٹنگ کیا ہوا پیاس ڈالیں گے ادھا چمچ اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی لال میرچ ادھا چمچ ڈالیں گے رمک اور ادھا چمچ ہی اس میں بھر کر ڈالیں گے ہم حلدی پاورڈر ایک بڑے سائز کا کٹنگ کیا ہوا ٹاماٹر ڈال دیں گے اور ٹاماٹر آپ ایک کے بجائے دو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے دال بہت زیادہ کھٹی ہوگی تو دال کو ہم نے ادھا گھنٹہ پہلے بھوگو کر رکھا تھا اب ڈال اس میں ڈال دیں گے اوپر سے کور کر رہیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پر اسے چھوٹ دیں گے تاکہ دال اچھے سے گل جائے آپ کو رکھے ہوئے ہمارے پاس آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تو ہم چاول بنانے کی دیاری میں ہیں یہاں پر ہم نے گولڈ باسمتی چاول لیے ہیں اب اس چاولوں میں ہم نے ٹھیک دس منٹ پہلے پانی ڈال کے سے بھگو دیا ہے اب آ چکے ہیں ہم ڈال کی طرف تو ڈال دیکھیں اچھے سے گل چکی تھی پھر ہی ہم نے چاول کو بھی گویا ہے دیکھیں اچھے سے گھلی ہوئی ڈال ہے بلکل تیار ہو چکی ہے ہلکا سا اب ہم اس کے اوپر ڈھکن لگا کے اسے تھوڑا گارہ ہونے دیں گے ڈال چاہے چاول کے ساتھ کھائی جائے یا چپاتی کے ساتھ کھائی جائے تو تھوڑی سی گاری ڈال ہمارے ہاں زیادہ پسند کی جاتی ہے تو ہم اسے پتلا نہیں رکھیں گے تھوڑا گارہ کریں گے ہلکے فلیم پر اسے پکنے دیں گے نیکسٹ ہم یہاں پر چاول تیار کر لیتے اس کے لیے صرف ہم نے دو چمچ لیے ہیں کوکنگ آئل کے اس میں ڈالا ہے تھوڑا سا کٹنگ کیا ہوا لیسن اور آدھا چمچ اس میں ڈالا ہے زیرہ دو سے تین کالی مرچیں لیسن کے ساتھ اس طرح سے آپ وائٹ چاول تیار کیجئے گا خوشبو اتنی کمال ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہیلڈی چاول بن کر تیار ہوتے ہیں ساتھ میں ہم نے نمک ڈال دیا ہے لیسن کو آپ نے جلے نہیں دینا یہ اتنے مزیدار اور ہیلڈی رائز بن کر تیار ہوتے ہیں آپ کی فیملی کو بہت زیادہ پسند آئیں گے انشاءاللہ دالہ نیکسٹ رائم آپ اسی طرح سے چاول بنا کر کھائیں گے دال کے ساتھ اور یہاں پر ہم نے دو کپ اس میں پانی ڈالا ہے کیونکہ ایک کپ ہم نے چاول کا لیا تھا تو اب اس میں پانی میں اُبالا آ چکا ہے چاول کا پانی نکال کر وہ چاول ہم اس میں ڈال لیں گے اسی سٹیج پہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو ذرا بھی اچھی لگ رہے ہیں تو اپنے پیار پیاری ہاتھوں سے پلیز ہماری چینلل کی سپورٹ کریں سبسکرائب کریں دیکھیں ایک مرتبہ ہم نے اس میں چمج کو چلا لیا اب ہم اسے ڈرائی ہونے دیں گے پانی کو یہاں پر جی پانی ڈرائی ہو چکا ہے اور اب ہم چاول پر دم لگائیں گے تو اس سے پہلے ہم ایک کام کر لیتے ہیں جس سے اس چاول کو چار چان لگنے والے ہیں ہلکا سا زردہ کلر جو کہ ہم نے بلکل چٹکی کے برابر تھوڑا سا پانی رال کے اس طرح سے اس کے اوپر لگا دیں گے بچے سے دیکھ کر خوش ہو جائیں گے اور اس کا بہت ہی زبردست رزلٹ آیا اس طرح سے دار چاول آپ ضرور بنائیے گا آپ کی فیملی کو بہت پسند آئے گے اب چاول کو دم پر رکھنے کے بعد نیکس ہم آ چکے ہیں دال کی طرف جب تک کہ ہم نے چاول تیار کیے دال بہت زیادہ گاڑی ہو چکی ہے تو چاول کے ساتھ اتنی گاڑی دال چلے گی تو یہاں پر جی دال بلکل تیار ہے تو چلیے پھر ہم دال کے تڑکے کی تیاری کر لیتے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے تھوڑا سا ہرہ دنیا اور تھوڑی سی تقریباً چار سے پانچ ثابت ہری میچے اس میں ڈال دی ہیں یہ دال کی ریسپی انشاءاللہ تعالی بچیاں بھی بنا لیں گی یہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی سیمپل اور بلکل ہی ہم نے دیسی طریقے سے آپ کو دال بنانا سکھائیے یہاں پر جی ہم نے پین لے لیا ہے اس میں ڈالا ہے کوکنگ آئل اور ساپ اس طرح سے کٹنگ کیا اور ہم پیاس سے جو ہے دال کو تڑکہ لکھاتے ہیں بلکل ہی سیمپل طریقے کا تڑکہ ہے ہم اس میں ڈال میں زیادہ مسائلہ کا استعمال اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ہم اس کو چاول کے ساتھ تیار کر رہے ہیں چپاتی کے ساتھ اگر ڈال تیار کرتے تو تھوڑے مسائلے چلتے ہیں لیکن چاول کے ساتھ اگر ڈال تیار کرو تو سیمپل طرقہ لگا کر تیار کرو بہت ہی مزیدار لگتی ہے تو یہ ڈال کو بھی طرقہ لگ چکا ہے الحمدللہ سے چاول بھی تیار ہو چکے ہیں تو چلیے بھی جلدی سے اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ و ماشاءاللہ الحمدللہ سے کتنے خوبصورت چاول تیار ہوئے ہیں اور خوشپو ان کی اتنی زیادہ کمال ہے آپ ایک مرتبہ اس طرح سے لیسن کے تڑکے سے چاول بنائیے گا انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے آپ بار بار بنا کر کھائیں گے یہ بہت ہی مزیدار اور ہیلڈی رائز بن کر تیار ہوتے ہیں تو چلیے جلدی سے دونے چیزوں کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور آپ بھی آج ہی اپنے گھر پر یہ دالچاول کی ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا کہ آپ کو ہمارے ہاتھ کی یہ دی ہوئی ریسپی کیسی لگی آپ کی فیملی کو کیسی لگی ریسپی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے گا اور جلدی سے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے ہماری ویڈیو کو ریسپی کو شیئر کر دیں اپنی پیاری سی فیملی میمبرز میں تینک یو فور واشنگ اللہ حافظ تینک یو فور واشنگ تینک یو فور واشنگ